اچھی گھٹنا پر آدھارت ایک کرائم ڈراما تھرلر مووی کو جو کی ناکپر مہاراشترا کے اندر گھٹی دھوا تھا اس مووی کا نام ہے ویلکم ہوم جو کی سونی لیپ پر اویلیبل ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہو لیکن کمزور دل والے اس کو بلگل مت دیکھنا بہت ہی بھیانک فلم ہے یہ اس مووی کی فلال آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ فور سٹارس آؤٹ آف ٹین اور نائنٹی تھری پرسنٹ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے تو سوچ سکتے ہو کہ مووی کتنی زیادہ بھیانک ہوگی اس کو ڈائرٹ کیا ہے پوش کر مہبل نے اور ہاں میں نے ابھی حالی میں ہی ایکسپلین کیا ہے ایک بہت ہی بہترین فلم کو جس کا نام ہے سٹاپ موشن ون آف دا بیسٹ اور فائنسٹ ہورر موویز میں سے ایک ہے اور ایسی مووی کبھی کباری بنتی ہیں تو جا کر ضرور دیکھ لینا اور اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک انٹرسٹنگ سوال آپ سبی سے پوچھا تھا جس کے آنسر میں جیت گئی ہے تانیا so congratulations to تانیا اور اگر آپ لوگ بھی ویڈیو کے اندر فیچر ہونا چاہتے ہیں تو جلدی سے بڑیا بڑیا کومنٹ کر دیجئے تو چلیے اب بینا کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات ایک آدمی کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو کی الیکٹرک پولز پر نمبر لکھ رہا تھا پر تب ہی اسے پیاس لگنے لگتی ہے لیکن اس کے پاس کا جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تھا اس لیے وہ پاس کے ہی گھر میں پانی مانگنے کے لیے جاتا ہے جہاں پر ایک گائے بندی ہوئی تھی اور اب وہ آدمی اس گھر میں نوک کرتا ہوا کسی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے تب ہی ہم اس گھر کے اندر کسی لڑکی کے چلانے کی آواز کو سن پاتے ہیں ساتھی ساتھ ہم ایک عورت کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اب گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جس کے ساتھ ہی یہ سین یہی پر کٹ ہو کر انوجہ راؤ نام کی ایک لڑکی پر شفٹ ہوتا ہے جو کی اصل میں اپنے پریوار سے دور شہر میں رہتی ہے ابھی کے ٹائم پر وہ اپنے منگیتر ویبھو کے ساتھ ہوئی اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کی چاہتا تھا کہ انوجہ واپس سے گاؤں میں آ جائے اور وہ کوئی بھی جوب نہ کرے کیونکہ وہ اکیلے شہر میں رہتی تھی اور اس لئے گاؤں کے اندر اس کے بارے میں کافی الگ طرح کی باتیں چلتی تھی لیکن کیونکہ انوجہ شروع سے ہی ایک ٹیچر بننا چاہتی تھی اور اگلے دن اس کا سکول میں پہلا دن بھی تھا اس لئے وہ واپس آنے سے منع کر دیتی ہے جس سے ویبھو کو اس پر بہت زیادہ گصہ آ گیا تھا لیکن ابھی آگے انوجہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی ہوئی سو جاتی ہے کرتی ہوئی سو جاتی ہے ہی دیتی اور سکول کے اندر چلی جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات امول جوشی نام کے ایک ٹیچر سے ہوتی ہے جو کی انوجہ کو پہلے ہی دن امپریس کرنے کی کوہش کرنے لگتا ہے لیکن انوجہ سب سمجھ گئی تھی اس لئے وہ اس پر دھیان نہیں دیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی ہے جہاں پر آج کلاس ختم ہونے کے بعد پرنسپل اس کو امول کے ساتھ جنگرنا کے لئے بھیجنے لگتا ہے جس پر وہ پرنسپل کو بتاتی ہے کہ وہ امول کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے لیکن تب ہی وہاں پر نیا نام کی ایک ٹیچر اور آگئی تھی اور اب وہ انوجہ کی بات سن کر خود انوجہ کے ساتھ جانے کا ڈیسائیڈ کر لیتی ہے جہاں راستے میں وہ دونوں بہت اچھے سے بات کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے کام کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوئش کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ان لوگوں کو وہی گھر دکھائے دیتا ہے جس کو ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا تب انوجہ وہاں پر بھی پوچھتاج کرنے کے لیے جانے لگتی ہے جس پر نیہا اس کو روکنے کی کوئش کر رہی تھی کیونکہ اسے اس گھر کے لوگ تھوڑے عجیب لگتے تھے لیکن انوجہ اس کی بات کو نہیں مانتا تھا اور یہی اس گھر کا نوکر بھولا تھا جس سے اب انوجہ اور نیہا بہت زیادہ گھبر آ گئے تھے اس لیے وہ ترنتی وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن اب انوجہ نے اس گھر کی فوٹو کھینچ لی تھی اور اب جب وہ دونوں سکول میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر نیہا کا بھائی نارور نیہا کو ڈھونڈتے ہوئے آ گیا تھا جو کہ بہت زیادہ گسے والا انسان تھا اور اسے نیہا کی بہت زیادہ ٹینشن بھی رہتی تھی تب نیہا اس کو اپنے کام کے بارے میں بتا کر اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر چلی جاتی ہے پر اب رات میں ہم انوجہ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ابھی بھی پریڑنا کے برطاف کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی ساتھ ہی ساتھ اس نے پریڑنا کی گردن پر چوٹ کے نشان بھی دیکھے تھے اس لیے اسے لگنے لگتا ہے کہ پریڑنا کے ساتھ کچھ تو غلط ہو رہا ہے اور اس لیے وہ واپس سے نیہا کو اسی گھر میں چلنے کے لیے کہتی ہے جس پر پہلے تو نیہا منع کر دیتی ہے لیکن بعد میں انوجہ کی زد کے آگے اسے جھکنا پڑتا ہے اور وہ دونوں واپس سے اسی گھر میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی اب یہاں پر بھولا انہیں دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتا ہے اور وہیں ہم کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا سائیکو ہے اب وہ جلدی سے انوجہ اور نیہا کو گھر کے اندر لے کر آتا ہے اور لیلہ ہوا بہار آ جاتا ہے اور ان دونوں سے ایک کریپی طرح سے چائے کے لیے پوچھنے لگتا ہے جس پر وہ دونوں کوئی رپلائے نہ کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہیں لیکن تب ہی وہاں پر اچانک سے بارش ہونا چالو ہو گئی تھی اس لیے اب بارش سے خود کو بچانے کے لیے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر کے اندر واپس جانا پڑتا ہے اور اب جب رات کے ٹائم پر بھی بارش نہیں رکتی تو ان دونوں کو وہاں پر ہی کھانا کھانا پڑتا ہے لیکن کھانے سے پہلے لیلہ کنفرم کرتا ہے کہ بولا نے ان کی گائے گنگا کو چارا دیا یا پھر نہیں کیونکہ گنگا کے چارا کھانے کے بعد ہی وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے خیر اب جب لیلہ کو صحیح سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ گنگا کو چارا دے دیا گیا ہے تو سب ہی کھانا کھانا چالو کر دیتے ہیں لیکن وہاں بھی پریڑنا عجیب طرح سے کھانا کھا رہی تھی جیسے کی اسے خود سے کھانا کھانا تک نہ آتا ہو جس کو دیکھ کر انوجہ اور نیہا بہت زیادہ شوق دو جاتے ہیں اور اب جب بارش رکتی ہے تو انوجہ چلنے کے لیے کہتی ہے پر کیونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی اور نارو اپنی بہن نیہا کے اوپر گصہ کر سکتا تھا اس لیے وہ صبح چلنے کے لیے بولتی ہے پھر وہ نارو سے بھی بات کرتے ہوئے جھوٹ بول دیتی ہے کہ اصل میں وہ اپنی فرنڈ انوجہ کے یہاں پر رکی ہوئی ہے لیکن اس کی یہ باتیں بھولا نے سن لی اور یہی اس گھر کا نوکر بھولا تھا جس سے اب انوجہ اور نیہا بہت زیادہ گھبر آ گئے تھے اس لیے وہ ترنتی وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن اب انوجہ نے اس گھر کی فوٹو کھینچ لی تھی اور اب جب وہ دونوں سکول میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر نیہا کا بھائی نارو نیہا کو ڈھونڈتے ہوئے آ گیا تھا جو کہ بہت زیادہ گصہ والا انسان تھا اور اسے نیہا کی بہت زیادہ ٹینشن بھی رہتی تھی تب نیہا اس کو اپنے کام کے بارے میں بتا کر اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر چلی جاتی ہے پر اب رات میں ہم انوجہ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ابھی بھی پریڑنا کے برطاف کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی ساتھ ساتھ اس نے پریڑنا کی گردن پر چوٹ کے نشان بھی دیکھے تھے اس لیے اسے لگنے لگتا ہے کہ پریڑنا کے ساتھ کچھ تو غلط ہو رہا ہے اور اس لیے وہ واپس سے نیہا کو اسی گھر میں چلنے کے لیے کہتی ہے جس پر پہلے تو نیہا منہ کر دیتی ہے لیکن بعد میں انوجہ کی زد کے آگے اسے جھکنا پڑتا ہے اور وہ دونوں واپس سے اسی گھر میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی اب یہاں پر بھولا انہیں دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائیڈ ہو جاتا ہے اور وہیں ہم کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا سائیکو ہے اب وہ جلدی سے انوجہ اور نیہا کو گھر کے اندر لے کر آتا ہے